ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک پارٹی دوسری پارٹی کے نتاؤں کو اپنے ساتھ کر لے اور کچھ دنوں بعد اسے پھر واپس لوٹا دے لیکن مہارا شکی تین بے میل پارٹیوں کے گٹ بندن میں ایسا ہی ہوا ان سی پی نے شویسینہ کے پانچ نگر پارشدوں کو اپنی پارٹی جوئن کر آئی اور کچھ دنوں بعد ان سب کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہاں کر واپس ادھو تھاکرے کے باڑے میں رکھ دیا لیکن اس کھیل میں اجید پوار اور شرط پوار کی سیاسی ساخ کو بڑا جھٹکا لگا مہارا شکی احمد نگر زلے کے پارنیر نگر پارشد کے پارشد بدوار کی رات شویسینہ کے ادھاکش اور مہارا شکی مکہ منتری ادھو تھاکرے سے ملنے پہنچے اور ادھو تھاکرے نے ان سب کی گھر واپسی کرائی کچھ دنوں پہلے ہی اجید پوار نے ان سب کو ان سی پی میں شامل کروا لیا تھا ان سی پی میں ان کے پرویش کرتے وقت آیوجد کیے گئے ساماروح میں ان سی پی کے ورشتھ نیتا اور راجے کے اپمکہ منتری اجید پوار بھی موجود تھے یہ پارشد شویسینہ کے ستھانی نیترتو سے خفا تھے اور بی جے پی میں شامل ہونے جا رہے تھے لیکن ان سی پی نے انہیں اپنے پاس بلا لیا اس بات سے ادھو تھاکرے بھڑک گئے ادھو تھاکرے کی اور سے پارٹی کے سیکریٹری ملند نارویکر نے اجید پوار سے صاف کہا کہ شویسینہ کے سب ہی پارشدوں کو واپس بھیجے ادھو تھاکرے نے پہلے شرط پوار کو طلب کیا کھری کھوٹی سنائی پھر اجید پوار ادھو تھاکرے کے دربار میں حاضر ہوئے اور پھر سارے پارشد واپس شویسینہ میں آگئے ایسا راجنیتی میں کم ہی ہوتا ہے کہ کسی ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کے پارشدوں یا بیدھائکوں کو توڑ لیا ہو اور پھر وہ انہیں واپس بھی کر دیں لیکن یہاں ماملہ الگ تھا پہلے سے ہی تھاکرے سرکار کے گھٹک دلوں کے بیچ تقرار چل رہی تھی ایسے میں اس گھٹنا نے جلے پر نمک چھڑکنے کا کام کیا اس سے پہلے کی بات زیادہ بگڑتی انسی پی نے پارشدوں کو واپس بھیجنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی شویسینہ پارشدوں کے انسی پی میں جانے سے ادھاو تھاکرے کافی ناراض ہو گئے تھے اس گھٹ بندن سرکار کی ستھتہ پر بھی سوال اٹھنے لگے کیونکہ انسی پی راجے کی تھاکرے سرکار کی ایک گھٹک دل ہے اس سے پہلے بھی لاکڈاؤن اور مومبئی پولیس کے افسروں کے تبادلے کو لے کر شویسینہ اور انسی پی میں تھن چکی تھی انسی پی پرمک شرط پوار اور ادھاو تھاکرے نے کئی ملاقاتوں کے بعد ان مسئلوں کو حل کر لیا تھا ایسے میں اجید پوار نے پارشدوں کو لے کر نیا بکھڑا کھڑا کر دیا اب سوال یہ ہے کہ ادھاو تھاکرے کے ہاتھ آسانی سے مات کھائے شرط پوار آگے کیا کریں گے مانا جاتا ہے کہ شرط پوار اس بات کو بھولیں گے نہیں اور صحیح وقت پر ادھاو تھاکرے کو اس کا قرارہ جواب بھی دیں گے لیکن بار بار سرکار کے گھٹک دلوں کے بیچ ہو رہے ان ویوادوں کی وجہ سے سیاسی حلکوں میں سرکار کے بھوششے کھولے کر چرچہ شروع ہو گئی ہے تین دلوں کا گھٹ بندھن کتنا مضبوط ہے اس کی پریقشہ کے موقع آگے آنے والے ہیں پہلے نوی ممبئی مہانگر پالکہ کے چناو ہوں گے اور اس کے بعد ممبئی مہانگر پالکہ کے چناو ہوں گے یہ دیکھنے دلچسپ ہوگا کہ یہ تینوں ہی پارٹیاں بی جے پی کی خلاف ایک ساتھ گھٹ بندھن کر کے چناو لڑیں گی یا پھر الگ الگ میدان میں اتریں گی 35 لودھی اسٹیٹ بنگلے میں پریانکہ وارڈرہ اپنا سامان پیک کروا رہی ہیں اسی مہینے کی انت تک وہ اس سرکاری بنگلے کو خالی کرنے والی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جائیں گی کہاں بنارس، لکھناؤ یا پھر روبرٹ وارڈرہ کے گھرگاؤں اس طرف آلیشان فلیٹ میں پریانکہ گھرگاؤں اس طرح نہیں جائیں گی اس صبح سویرے روبرٹ وارڈرہ کو لودھی گارڈن میں ٹہلنے کا شوق ہے اور پریانکہ وارڈرہ کو شام کو لکھناؤں وہ اس لیے نہیں جائیں گی کہ وہ کوویڈ 19 مہاماری اور یوپی میں نئے ہارٹ سپاٹ کے روپ میں اُبھرنے کے کارن ترنت لکھناؤں شفٹ ہونے کو تیار نہیں ہے اور اب پریوار کے ساتھ یوپی کی آترہ کرنے کا جوکھم نہیں اٹھانا چاہتی سوطر بتاتے ہیں کہ فلحال پریانکہ وارڈرہ کہیں نہیں جائیں گی وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے مائے کے یعنی سونیا گاندھی کے آواز دس جنپت میں شفٹ کریں گی سوطر بتاتے ہیں کہ پریانکہ وارڈرہ کا کچھ سامان دس جنپت بھی جا جا چکا ہے رہی بات روپرٹ وارڈرہ کی تو وہ گھڑگاو اور دلی کے چکر لگاتے رہیں گے کورونا کی وجہ سے لکھناؤں ستھیپ شیلہ کول کے بنگلے کے رینوویشن کا کام اب تک کورا نہیں ہو سکا ہے فیلحال کھاری پڑے اس بنگلے کی صفائی اور مرمت کا کام ہی کیا جا رہا ہے جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا مطلب کورونا کی لہر شانت ہوگی اور سیاست کا پارہ اوپر چڑھے گا تب شاید پریانکہ وارڈرہ لکھناؤ شفٹ کر جائیں لیکن یہ سب جب ہوگا تب ہوگا فیلحال پریانکہ وارڈرہ اپنے مائے کے چلی ریپورٹ نیوز اف انڈیا کوریوں کے بھاو دس ہزار ورگ فٹ کا پلاٹ خرید کر ادھر تھاکرے ماتوشری پارٹ ٹو بنوا رہے ہیں ادھر تھاکرے کو مٹی کے مول پلاٹ بیشنے والے راجبھوشن دیکشت کے خلاف ایڈی میں ماملے درج ہیں کانگریس کے نیتا سنجین روپم نے ادھر تھاکرے اور راجبھوشن دیکشت کے بیچ ہوئی اس ڈیل پر گمبھیر آروپ لگائے ہیں ادھر تھاکرے کے موجودہ نواز ماتوشری بنگلے کے ٹھیک سامنے ماتوشری ٹو کا نرمان ہو رہا ہے جسے ادھر تھاکرے نے راجبھوشن دیکشت سے اکٹوبر دوہزار سولہ کے انت میں خریدا تھا اس امارت میں تھاکرے پیوار دو ٹرپلکس فلیٹ بنوا رہا ہے جس کے ہر ایک فلیٹ میں پانچ بیٹرومز ہوں گے سنجین روپم نے گمبھیر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ کرا نگر میں ماتوشری ٹو کا نرمان ہو رہا ہے جسے ادھر تھاکرے نے راجبھوشن دیکشت سے خریدا ہے جو ایڈی کا آروپی ہے راجبھوشن دیکشت اور جگبھوشن دیکشت پرورتن ندشارے کے آروپی ہیں جو مانی لانڈرنگ کے آروپ میں جیل جا چکے ہیں نرمان نے کہا کہ ایڈی یا جانچ ایجنسی کو ممبئی میں ادھر تھاکرے کے ماتوشری ٹو پر نظر ڈالنی چاہیے اور جانچ کرنی چاہیے کہ کلا نگر علاقے کے دس ہزار سکوائر فٹ کی زمین محض پانچ کروڑ سی لاکھ روپے میں کیسے مل گئی جبکہ اس کی بازار میں قیمت سات گناہ سادھک ہے ایڈی کو ماتوشری ٹو کے دینز کی بھی جانچ کرنی چاہیے باندرہ ایسٹ کے کلا نگر سوسائیٹی کے گھر کلاکاروں کو ملتے تھے دبنگت شفصینا سنساپک بالا صاحب بھی کارٹونیسٹ تھے اس لیے انہیں گھر ملا تھا ماتوشری کے ٹھیک سامنے کا گھر مشہور کارکار کنٹین گیری ہیبر کو ملا تھا سال 1996 میں ہیبر کے ندھن کے بعد گھر ان کی پتنی سوشیلا اور تینوں بچوں ان کی بیٹی ریکھا راؤ رجنی اور رانہ ہیبر کے نام ہوا سوشیلا ہیبر کے ندھن کے بعد تینوں بچوں نے یہ گھر راج بھوشن دیکشت اور جگ بھوشن دیکشت کی کمپنی پلیٹنم انفرسٹرکچر کمپنی کو بیچ دیا تھا اکٹوبر 2016 میں ادھر تھاکر نے محض پانچ کروڑ اسی لاکھ روپے میں یہ دس ہزار سکوائر فٹ کی زمین راج بھوشن دیکشت جگ بھوشن دیکشت کی کمپنی پلیٹنم انفرسٹرکچر سے خرید لی تھی